سورت نیسا آیت نمبر ایک سو اکیس اور ان کا ٹھکانہ یعنی یہ لوگ جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے اسے نہ بھاگنا ملے گا نہ چھٹکارا اس آیت کا پچھلی تمام آیتوں کے ساتھ ربط ہے اور اس میں تمام آیتوں کو آپ کو پیچھے دیکھنا ہے جس جس میں سے جو جو چیزیں شیطان نے اپنا حصہ لیا اور بطوں کے نام بھی عورتی رکھی گئی یہ بھی اس میں آ جاتا ہے پھر اللہ کی تخلیق کو بدلنا جو اس نے تخلیق کیا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے ان تمام ذکر کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ یعنی ان چیزوں کو کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے بھی اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھٹکاؤں گا اور وہ اپنے وعدے پہ اسی طرح قائم ہے اور شیطان نے اپنے وعدہ لیا تھا کہ تیری رحمت سے بھی تیرے بندوں کو دور کروں گا سو شیطان کو رب نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اپنی بارزگار سے نکال دیا اس نے جو بیڑا اٹھا رکھا ہے وہ اس پہ جمع ہوا ہے قدادہ فرماتے ہیں یعنی ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا ایک بچارے کا جو جنت کا مستحق ہوگا شیطان نے کہا میں انہیں حق سے بھیکاؤں گا انہیں امیدیں دلاتا روں گا یہ توبہ ترک کر بیٹھیں گے خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے موت کو بھول بیٹھیں گے نفس پروری اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے جانوروں کے کان کٹیں گے سراخدار کر کے اللہ کے سوا دوسروں کے نام پہ چھوڑ دیں گے اللہ کی بنائیوی صورتوں کو بگاڑیں گے جیسے جانوروں کو خسی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی موانیت فرمائی ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ چہرے پر گوندنا گدوانا سی مسلم کی حدیث میں ممنوع ہے جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے پچھلی کلاس میں میں نے حدیث بتائی تھی سنت سے ابن مسود سے روای تھی کہ گوندنے والیاں گندوانے والیاں پشانیوں کے بال نوجنے والیاں نچوانے والیاں داتوں میں کو شادی کرنے والیاں جو حسن اور خوبصورتی کے لئے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں اللہ کی لانت ہے ان پر اور لانت کیوں نہ بھیجوں جن پر آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے سو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ بیعب ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کے کان کار دیتے اور اسے عبدر کر دیتے ہیں صحیح مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو یکسوئی دوال دین پر پیدا کیا لیکن شیطان نے آ کر انہیں بیکا دیا پھر میں نے اپنے حلال کو ان پر حرام کر دیا شیطان کو دوست بنانے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے جس نقصان کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی کیونکہ شیطان انہیں سبز بھاگ دکھاتے رہتا ہے غلط رہوں پہ ان کی فلا ببود کا یقین دلاتے رہتا ہے دراصل وہ بڑا فریب اور صاف دھوکہ ہوتا ہے جو رچے شیطان قیامت کے دن صاف کہے گا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے میں تو وعدہ خلاف ہوئی میرا کوئی زور تم پہ تھا ہی نہیں میری مقار کو سنتے ہی کیوں تم بھاگے چلی آئے اب مجھے کیوں کوستی ہو مجھے کیوں برا بھلا کہتی ہو شیطانی وعدوں کو صحیح جاننے والے اس کی دلائیوی امیدوں کو پوری ہونے والے سمجھنے والے آخر خار جنم بسال ہوں گے جہاں سے چھٹکارہ مشکل ہے تو چلے اگر خدا نہ اللہ نہ کرے اللہ کی راہ کو چھوڑنے سے صرف دنیا کا نقصان ہوتا تو وہ بھی بہت تھا لیکن آخرت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا سے دور اس کی خوشنبودی سے دور اس کے دیدار سے دور اور جنت سے دور اور جہنم میں ہمیشہ جاد اس میں گرے گا تو اس لیے بہت ہی یہ ہلا دینے والی چھوٹی سی آیت ہے لیکن آخر پہ ان تمام باتوں کے بعد کیا کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے اور میں نے کہا ہے پچھلے ساری آیتوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے شرک سے شروع ہوئی تھی بڑائس کی اور وہاں سے یہ شروع ہوتے ہوئے ابھی یہاں پہنچی ہے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تب کہے گا کہ آج تم جہنم سے بچنے کیلئے کیا کچھ کرو گے تو کہیں گے ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہیں عدیث کا مفہوم ہے تو اللہ کہے گا میں نے تو تم سے چھوٹی چیز مانگی تھی تم جھوٹے ہو میں نے تو صرف اتنا کہا کہ میں سے کسی کو شریک نہ کرو اور تم سے یہ نہ ہو سکا تو آج اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے اور کال انسان کہے گا میرے پاس دنیا کا تخت و تاج ہو پوری دنیا کا تو میں وہ بھی دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو تو آج اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں یہ دار الامتحان ہے دار الچزا نہیں اور وہ دار الچزا ہوگا دار الامتحان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے مفوض رکھیں